ایک ایسے عذاب کے شکل میں ایک شکل ناظرین کرام یہ بھی ہے کہ لوہے کے ہتھوڑوں اور گرزوں سے مارے جانے کا بھی عذاب ہوگا لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے ان سے ان کو مارا جائے گا اور بہت ہی ہیوی اور بہت ہی وزنی جائے کے نام گرز ہوں گے جس کے ذریعے سے ان کو سرادی جائے گی انسان کو چھوٹی سے ہلکی سے لکڑی سے مارا جاتا ہے تو انسان کتنی تکلیف اس سے محسوس کرتا ہے مگر لوہے کے ہتھوڑے موٹے موٹے اور گرز اور بہت وزنی کئی کئی تن وزنی جو ہے کے نام گرز ہوں گے جس سے جہنمیوں کو مرا جائے گا آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں ناظرین کرام کہ کتنی اس سے تکلیف ہوگی اور ایک جہنمی کتنے عذاب سے دوچار ہوگا اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان کے لئے لوہے کے ہتھوڑے ہیں وَلَهُمْ مَقَامِ أُمِنْ حَدِيدِ ان کے لئے لوہے کے ہتھوڑے ہیں جب جب یہ اس عذاب سے نکلنے کوشش کریں گے ان کو اس میں ڈھکیل دیا جائے گا جہنمی جہنم سے نکلنا چاہیں گے جہنمی عذاب سے نکلنا چاہیں گے من کو ڈھکیل کر کے اسے عذاب میں ڈال دیا جائے گا اسے سزا میں ڈال دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ جلنے کا مزا چکھ لو تم کو دنیا میں ڈرائے جاتا تھا تم دنیا میں ہوش کے ناخونے لیتے تھے الٹا مزاک اڑاتے تھے سمجھانے والوں کو ڈرانے والوں کو امان لانے والوں کو اور توحید قبول کرنے والوں کو تو اسی طریقے سے عذاب کی شکل میں سے ایک شکل ہتھوڑو اور لوہے کے گرس سے ان کو مارنا اور تکلیف دینا ہے اسی طریقے سے